دوستو سکواش کے کیل میں جو عزت و عظمت جانگیر خان اور جانشہر خان کو ملی ووکیزی اور کیلالی کے حصے میں نہیں آئی ان دو کیلالیوں کی بدولت پاکستان کی پچاس سال تک سکواش پر بادشاہت قائم رہی جانشہر خان سے پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ سکواش کی دنیا کا کنگ سرپ جانگیر خان ہے اور دوسرا کوئی کیلالی اس کی جگہ نہیں لے سکتا لیکن جانشہر خان کی آمد نے یہ تاثر غلط ثابت کر دیا اور انتہائی کم عمری میں جانشہر خان نے اپنے وقت کے ایک عظیم چیمپئن جانگیر خان کو مسلسل آٹ میچو میں شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا انیسو ستسی میں ورلڈ اوپن سکواش ٹائٹل میں جانشہر خان نے ہانکانگ میں دنیا کے نمبر ون سکواش کیلالی جانگیر خان کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ مستقبل کا ایک عظیم سکواش کیلالی بننے والا ہے جانگیر خان کے برعکس جانشہر خان کا تعلق سکواش فیملی سے نہیں تھا اس کے باوجود اپنی برق رفتاری اور مخصوص رنگ ڈانس کی بدولت جانشہر خان اپنے حریبوں پر بہت جلد حاوی ہو جاتا تھا جانشہر خان پندرہ جون انیسو انتر کو پشار میں ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوئے آپ کے والد بہادر خان پاکستانی ارپورس میں سٹور کی پرتے جانشہر خان نے اپنا سکواش کیریئر انیسو اکسی میں صرف گیارہ برس کی عمر میں شروع کیا اور صرف سولہ برس کی عمر میں جانشہر خان نے ورلڈ جونئر سکواش چیمپینشپ جیت کر لوگوں کو حیران کر دیا انیسو ستسی میں ورلڈ اوپن سکواش ٹائٹل کے فائنل میں اسٹریلیا کے کرز ڈیٹ مار کو شکست دے کر جانشہر خان نے چیمپین بن گئے انیسو اٹسی میں صرف اٹارہ برس کی عمر میں جانشہر خان نے ہانگ کانگ اوپن ٹائٹل چیمپینشپ میں دنیا کے نمبر ون سکواش چیمپین جانگیر خان کو شکست دے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اس کے بعد جانشہر خان نے مسلسل آٹھ میچوں میں جانگیر خان کو شکست سے دوچار کیا جانگیر خان اور جانشہر خان کے درمیان کل سینٹیس میچز ہوئے جن میں انیس میچز جانشہر خان جبکہ اٹارہ میچز جانگیر خان نے جیتے جانشہر خان نے ورلڈ اوپن سکواش ٹائٹل آٹھ مرتبہ جیت کر عالمی ریکارڈ قائم کیا اس کے علاوہ وہ بریٹش اوپن بیس چے مرتبہ جیت چکے ہیں آپ کو صدی کے سب سے بڑے سکواش چیمپین کا احزاز بھی ملا جانشہر خان نے کل تین سو اکتیس میچز کیلے جن میں دو سو ترین میں میں پتہ پائی جانشہر خان کو سکواش کی دنیا میں کنگ خان اور دی پنیشار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے اور سکواش کی دنیا میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے کے سبب انیسو اٹسی میں فرائیڈ اپ پرپامنس انسو ترین میں میں سترہ امتیاز اور انیسو ستن میں میں حلال امتیاز سے نوازا گیا وہ ستمبر دوہزار دو کو سکواش سے ریٹائٹ ہوئے جانشہر خان کا کیریر شاندار پتوات کی باوجود کئی قسم کے تنازعات کی ضد میں رہا کئی اہم میچوں میں وہ خلاف توقع صحیح کیل کا مظاہرہ نہ کر سکے اور ہار گئے لیکن اس بار میں خود ان کا کہنا ہے کہ اگر چیپ میں ایک چیمپئن ہوں لیکن ایسی مشین بلکل بھی نہیں جو صرف میچز جیتی ہے ان کی ہر درمی اور موفٹ انداز ایک اپتگو کی بذرت ان کے لیے کئی بار مشکلات بھی کڑی ہوئی انہیں میڈیا کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی بدلت بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کی ایک بیوی ملیشن ہے اور ان کا بیٹا کامران خان ملیشن سکواش کھلالی ہے اپنی بیوی کے ساتھ قانونی جگلہ کے باعث خان کو انیس سو ستن میں میں منقضہ کوالیلمپور مقابلوں سے بھی باہر کیا گیا جانشیر خان نے کل ان ننن میں عالمی ٹائٹل جیتے اور وہ مسلسل دس سال تک سکواش کے عالمی چینپین رہے اکتوبر دوزار گیارے میں جانشیر خان کو پارکینسن کی بیماری کی شکایت بھی ہوئی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگی ہو تو پریز ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو اور ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے